اگر ہم کارنامے دیکھتے ہیں تو اس کے کارناموں میں ایک سب سے بڑی کارنامہ اس کا ہے وہ انیس سو کتر کے انتخابات ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے پیشل ٹیکچر میں پڑھا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے ایڈل فرنچائز یعنی بالغ رائے دہی کی ذریعے ہی انہوں نے الیکشن کروانے کا کہا تھا اچھا جی عام انتخابات دسمبر انیس سو ستر میں ہوئے جن میں کیا ہوا جن میں سات دسمبر کو قومی سمبلی کے ووٹ ڈالے گئے جبکہ سترہ دسمبر کو سبائی سمبلی کے ووٹ ڈالے گئے یعنی سات جو دسمبر تھی دہاز دسمبر سو ستر کو قومی سمبلی کے انتخابات ہوئے جبکہ سیونٹین یعنی سترہ دسمبر کو سبائی سمبلی کے انتخابات ہوئے اور اس میں پہلی دفعہ کیا ہوا تھا کہ ایڈرڈ فرانچائز یعنی بالغ رائے دے کی بنیاد پر الیکشن لڑا گیا تھا اور ملک کی تقریباً سکسٹی تھری یعنی 63 کے قریب جو چھوٹی بڑی جو سیاسی جماعتیں تھی انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا اور ان میں جو بڑی جماعتوں کا اگر نام لیتے تو ایک نمبر پہ مائس پس پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ عوامی لیگ تھی مسلم لیگ تھی نیشنل عوامی پارٹی تھی جماعت اسلامی تھی اور جمعیت علماء اسلام جتی وہ پیش پیٹ تھی ان جتا جتی بھی جماعتیں تھے سب نے اپنا پرگرام اور اپنا جو منشور تھا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ہمارا کیا مینفیسٹ ہے ہم کس طرح سے اس کو پریزنٹ کریں گے اب یہاں پر یہ تھا کہ منشور پیش کی ہے اس کے بعد ہوا جی کہ انتخابی نتائج ہوئے الیکشن تو ہو گئے سات دسمبر کو ہوئے جیس قومی سامنے کے اور سترہ دسمبر کو ہوئے صوبائی سامنے کے تقریباً 63 کے قریب چھوٹی بڑی پارٹیوں نے اس میں حصہ بھی لیا اور پہلی دفعہ 1970 کے انتخابات میں ایڈر فرنچائز یعنی بالغ رائے دے کے حصول کے مطابق الیکشن منقض ہوئے تو اب یہاں پر سب سے پہلے جو ریزلٹ آئے تھے تو ریزلٹ میں کیا ہوا کہ مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش اس میں سے عوامی لیگ نے ٹوٹل سیٹس تھی ہمارے پاس وان سکسٹی نائن ان میں سے انہوں نے وان سکسٹی سیون ووٹے حاصل کی یعنی کہ وان سکسٹی نائن میں سے وان سکسٹی سیون ووٹس انہوں نے حاصل کیے انسور نشیس سے حاصل کی جبکہ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے وان تھرٹی ایٹ میں سے ایٹی سیون سیٹس حاصل کی اب یہ دونوں ونگز تھے ایک ہمارے پاس تھا ایسٹرن ونگ ایک ویسٹرن ونگ یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تو مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ جو شیخ مجیب و رحمان کی پارٹی تھی اس نے ٹوٹل سیٹس تھی وہاں پہ وان سکسٹی نائن تو وان سکسٹی نائن میں سے انہوں نے وان سکسٹی سیون سیٹس لے کر کامیابی حاصل کی جبکہ جو ویسٹرن یعنی مغربی پاکستان تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ظلفقار علی بھٹو کی تھی اس نے وان تھرٹی ایٹ میں سے ایٹی سیون یعنی ایک سو اٹھتی میں سے ستاسی نشستے انہوں نے حاصل کر کے ویننگ پارٹی قرار دی لیکن ایک اور چیز آپ کو مزید یہ بتاؤ کہ عوامی لیگ جو تھی چیخ مجیب و ریمان کی جو پارٹی تھی وہ ویننگ پارٹی تھی مشرقی پاکستان سے لیکن اسے مغربی پاکستان میں کوئی بھی نشست نہیں ملی اسی کے مقابلے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی مغربی پاکستان کی ویننگ پارٹی تھی اسے مشرقی پاکستان میں سے کوئی سیٹ نہیں ملی یعنی یہ اپنے اپنے ویننگ میں ویننگ پارٹی تھی لیکن انہیں دوسرے ونگ میں کوئی بھی نیشست حاصل نہیں ہوئی ہے اچھا جی جبکہ اس کے بدا کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا امیاب ہوئی ہے اور مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں میں پیپلز پارٹی جو تھی وہ صوبہ سراد اور بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام تھی کہ سیند اور پنجاب سے پیپلز پارٹی جیتی تھی جبکہ بلوجستان اور سرحد میں نیشنل عمامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کامیاب ہوئی تھی یہاں بھئی یہ پارٹی جو تھی جو تھی وہ بڑی پارٹی میں تھی جبکہ جو مشرقی پاکستان میں اس میں ایک ہی بڑی پارٹی تھی جو تھی شیخ مجیب اور ایمان کی عمامی لیگ تھی تو یہاں بھئی ہو گیا کہ اب تو فیصلہ ہو گیا کون وننگ تھا کون نہیں تھا اب جہاں پر یہ چیز تھی کہ الیکشن ہو گئے پتہ بھی چل گیا کون چیز گیا لیکن فوجی حکومت تھی لائکسکندر مرزا یا یا خان نے بھی کیا کیا اقتدار دینے کے لیے کے بجائے انہوں نے لے تو لے یعنی ٹال مٹول سے کام کرنا شروع کر دیا جس سے کیا ہوا کہ اہوام میں بہت زیادہ بد اعتمادی کی فضاء پیدا ہوئی جب ٹائم گزر گیا ہو چکا ہے سب کو لے گئے تو اس کا مذہب یہ تھا کہ اب اقتدار جو تھا وہ ویننگ پارٹی کے حوالے کر دینا چاہیے لیکن انہوں نے کیا کیا نہیں کیا تو اس سے کیا ہوا کہ جو دونوں پارٹیز تھی ویننگ پارٹیز اوامی لیگ اور پیپرز پارٹی دونوں میں بہت زیادہ تناہوں کی کیفیت پیدا ہو گئی حکومتی رویہ کے خلاف جو تھا کہ حکومت کا جو رویہ تھا اس میں جو مشرقی پاکستان تھا جو موجودہ بنگلہ دیش ہے اس میں بہت زیادہ بہچائنی پائے جاتی تھی اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اقتدار نہ دینے کی وجہ سے ان میں شدید جو تھا وہ اعتجاہ شروع کر دیا مشرقی پاکستان کے لوگوں نے بھی خوب کا یہ جمہوری حصولوں کے مطابق کیا ہونا تھا جو اقتدار تھا وہ اقتدار پارٹی کو دینا تھا لیکن فوجی حکمرانوں نے کیا کیا اپنی سیاستدانوں کی با رسکشی کو اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کیا جو پولیٹیشن آپ میں لڑ رہے تھے تو جو فوجی حکمران تھے انہوں نے کہا چلو لڑنا ہے تو ہم لوگ اپنی حکومت کرتے جائیں گے تو یہ جو ٹائم تھا اس نے کیا کیا کہ ملک دفاع پر مشرقی پاکستان میں سیول نافرمانی کی تحریک جو تھی وہ بہت زیادہ اعتجاد شروع ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ہماری فوجی حکومت تھی انہوں نے کہا کہ اب وہاں پہ مشرقی پاکستان میں سیول نافرمانی چل رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر اپنی فوج بھیج دی فوج بھیج کر انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا اور سب سے بڑی باجی تھی کہ جو ان کا لیڈر تھا شیخ مجیب و ریمان اسے بھی گرفتار کر لیا ان کو گرفتار کرنے کے باجی یہ ہوا کہ بہت زیادہ بیچینی جو تھی وہ اور زیادہ بندہ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا کا بھارت نے مختلف طریقوں سے مشرقی پاکستان میں فوجی مداخلت کی جس سے مشرقی پاکستان کے حالات بات سے باتتار ہوتے گئے اور پاکستان اور بھارت میں جنگ شروع ہو گئی یعنی ان ظاہر سی بات ہے مشرقی پاکستان تو انڈیا کے استان لگتا ہے اور بہت بڑا بارڈر ہے اور وہاں پہ کوئی اتنی خاص پروٹیکشن کے لیے بھی کچھ نہیں تھا تو پھر بھارت نے وہاں پہ وہ چلے گئے انہوں نے اپنے حد کرنے وہ اس نے اپنے اپنے اپنائے اور ان کے لوگوں کو مزید بھڑکانا شروع کر دیا اور اس ایسے کیا ہوا کہ علات خراب ہو گئے اور پاکستان اور اندوستان میں جنگ چڑ گئی نتیجے دن کیا ہوا کہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو بزورت طاقت اندوستانی افواج کی مدد سے مشرقی پاکستان کی لید کی کے بعد پاکستان میں اقتدار جلفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا گیا تو یہ تھا بچے آج کا ہمارا ٹوپیک انیس سو ستر کے انتہابات کس طریقے سے کون کون جیتا اور آخر کیا حالات ہوئے اللہ حافظ